بسم اللہ الرحمن الرحیم منسک جو بیلروس کا دارالحکومت ہے اس کے قریب ایک ائر بیس جہاں پر روسی تیارے کھڑے ہوئے تھے وہاں دو ڈرونز آئے اور ان دو ڈرونز نے ٹارگٹ کیا رشیہ کے تیارے جو کہ اس ائر بیس کے اوپر موجود تھا اے فیفٹی یو سرولینس پلین کو ٹارگٹ کیا اور اس کا اوپری حصہ اور جو فرانٹ والا حصہ ہے وہ ڈیمیج ہوا اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی بائی پول نامی ایک تنظیم جو کہ بیلروس کے اندر آپریٹ کرتی ہے اس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ پولین کے اندر ہے بائی پول کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم نے اس تیارے کو ٹارگٹ کیا ڈرون حملے کیے اور آگے بھی اس طرح کے سرپرائزز بیلروس کو ملتے رہیں گے بائی پول جو تنظیم ہے وہ بیلروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکاشینکو کو صدر نہیں مانتی بلکہ تنظیم صدر مانتی ہے جو سوٹ لانا ہیں اپوزیشن لیڈر انہیں یہ صدر مانتی ہے اور یہ نیٹو اور یورپین یونین بیکٹ یہ تنظیم ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی لیکن بیلروس کے ڈیپٹی فورن منسٹر نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا یونائٹ نیشنز کے پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو کلیم تھا یہ جو ذمہ داری قبول کی گئی بائی پول کے جانب سے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری قبول کرنا یہ فیک تھا بائی پول نے یہ حملے نہیں کیے بلکہ حملے کہیں اور سے آرڈر کیے گئے اور کسی اور نے یہ حملے کیے ہیں جسے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ابھی تک اوفیشل سٹیٹمنٹ بیلروس کی جانب سے ان ڈرون حملوں سے متعلق سامنے نہیں آئی بیلروس کے سربراہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی ویڈیو وہ چائنہ پہنچ چکے ہیں اٹھائیس فیبرری کو ان کا چائنہ کا دورہ سکیجول تھا تین روزہ دورہ ہے بیلروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکشینکو کا یہاں پر انہوں نے چینی اوفیشل سے بھی ملاقات کی ہے اور چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی بیلروس کے سربراہ کی ملاقات ہوئی اس موقع پر بیلروس کے سربراہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایک تو دو طرف تعلقات پر بات کی اور بیلروس کے سربراہ نے کہا کہ چائنہ کا جو پیس فامولہ ہے ہم اسے مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے بیلروس اور وہ فامولہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اب ڈرون حملوں سے متعلق بیلروس کے سربراہ جو ہی چائنہ سے واپس لوٹیں گے تو یہاں پر جو ڈرون حملے ہوئے اس کی ذمہ داری کس پر آئید کرتے ہیں بیلروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکشینکو یا پھر بیلروس کی ڈیفنس منسٹری اس حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن چل ہی رہی تھی کہ بارہ ڈرون حملے ریپورٹ ہوئے ہیں ریشیا کے اندر دو ڈرون حملے ہوئے گزشتہ روس جو کہ روس کے دارالحکومت موسکو سے سو مائلز کے فاصلے پر اکارڈنگ ٹو رشن ڈیفنس منسٹری موسکو سے سو مائلز کے فاصلے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے دو ڈرونز سکسیسفلی مار گرائے ابھی وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے تھے اور ہم نے انہیں کامیابی سے مار گرائے یعنی کہ یوکرین کے ڈرون حملوں کو رشیہ کے ڈیفنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا اور آج کی جو خبر ہے جو کہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے ابھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں رشیہ کے ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ دس ڈرون حملے کیے گئے کرائمیا کے اوپر کرائمیا پر یوکرین کی جانب سے دس ڈرون حملے کیے گئے اور رشیہ کے ڈیفنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم نے دس کے دس ڈرونز کو سکسیس فولی مار گرایا ہے لیکن ردی عمل بہت سٹرانگ قسم کا سامنے آئے روس کے صدر بلادمر پوتن نے ایک میٹنگ چیئر کی اور اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اپنے فوجی ہیں جو انٹیلیجنس ادارہ ہے انہیں کہا کہ آپ نے اس طرح کی تخریب کاریوں پر خصوصی طور پر نظر رکھنی ہے کیونکہ یوکرین نے اپنے کاؤنٹر اوفینسف کا آغاز کر دیا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کی بیک پر ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ کریمیا کو یوکرین ایس سون ایس پاسیبل کنٹرول کر لے تو یہ جو دس ڈرون حملے تھے میسیو ڈرون سٹرائکس جو کہ ناکام بنا دی رشیہ کے ڈیفنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم نے ناکام بنا دی لیکن ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے مکمل تفصیلات چند گھنٹوں کے بعد سامنے آ جائیں گی یوکرین کا ورزن بھی سامنے آ جائے گا کہ ان کی سٹرائکس کے نتیجے میں کیا ان کے کسی ڈرون نے ٹارگٹ کو سکسیسفولی ہٹ کیا یا پھر تمام ڈرونز رشیہ کا ائر ڈیفنس سسٹم کھا پی گیا خیر یہ آغاز ہے یوکرین کے کاؤنٹر افینسف کا جس کے ذکر انیورسری سے قبل ہی یوکرین کے صدر ہوں یوکرین کے ڈیفنس منسٹر یا پھر یوکرین کے ڈیفرنٹ آفیشلز کی جانب سے سامنے آ رہے تھے اس طرح کے بیانات کہ ہمارا کاؤنٹر افینسف جب سٹارٹ ہوگا تو تم حیران ہو جاؤگے تو یہ دس ڈرونز سٹرائکس جو ہیں میرے خیال میں یہ آغاز تھا یوکرین کے کاؤنٹر افینسف کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخمت کو گھیر چکا ہے رشیہ واغنر کے جو فائٹرز ہیں وہ بخمت کو مکمل طور پر گھیر چکے ہیں اتنا زیادہ کہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بخمت میں اور خود یوکرین کے صدر نے بھی اپنے ویڈیو پیغام کے دوران کہا کہ بخمت میں صورتحال بہت ٹینس ہے اور یوکرین کے صدر کے ایڈوائزر نے کہا کہ بخمت میں صورتحال بہت ٹینس ہے ہمارے فائٹرز فیلحال ڈٹے ہوئے ہیں لیکن زیادہ مشکل صورتحال ہم نے دیکھی تو ہم پل آؤٹ کا آرڈر دے دیں گے ویڈرال کا آرڈر دے دیں گے اپنے فوجیوں کی جانیں ہمیں زیادہ عزیز ہیں ہم بلا وجہ جو ہے اپنے فوجیوں کو نہیں مروائیں گے جس طرح سے رشیا مرواتا ہے تو این ممکن ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ویڈرال کا آرڈر دے دیا جائے گا یوکرین کے فوجیوں کو کہ بخمت سے ویڈرال کرو اور بخمت کو اناؤنس کر دیں گے واگنر کے جو چیف ہیں یا افغانی پرووزن یا پھر رشیا کی ڈیفنس منسٹری آنے والے چند گھنٹوں میں بخمت کا کنٹرول اپنے پاس آنے کے حوالے سے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آنے والے چند گھنٹوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ کے اگر بات کریں صدرن یوکرینین سائیڈ تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ہم نے آٹھ سو سے زائد جو روسی فوجی ہیں وہ ہم نے مارے اور درجنوں حملے رشیا کے ہم نے ناکام بنائے ہیں زپریزیا اور خرسن والی سائیڈ پر رشیا کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ایک سو پینٹیس فوجی یوکرین کے مارے اور کچھ جو اسلحہ گولہ وارود ہے اسے بھی ہم نے سکسیسفلی ٹارگٹ کیا ہے اب یوکرین کی جانب سے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتایا جاتا ہے فیگر یوکرین کا جو فیگر ہے کہ ہم نے رشیا کے یوکرین مارنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن رشیا کے ڈیفنس منسٹری کی جانب سے تھوڑا سا ریالیسٹک فیگر دیا جاتا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ملک جو فوج سٹرائکز کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پینٹیس یوکرینی فوجی مارے اور اسلحہ گولہ وارود کا بھی نقصان کیا یعنی یہ دونوں سائٹس پر ایسٹرن یوکرین اور سذرن یوکرین کی سائٹ پر انٹینس قسم کی لڑائی چل رہی ہے ایسٹرن یوکرین سے ایک بڑی خبر آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ سکتی ہے پھر جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں ملدووہ ہو یا پھر بیلاروس ہو وہاں پر بھی سیچویشن بہت زیادہ ٹینس ہے ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر اس پر ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی کہ بیلاروس اور ملدووہ کے اندر کیا چل رہا ہے انٹ سکرین پر وہ ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا امریکہ اور اس کے اتحادی کہاں پر مصروف ہیں امریکہ بہت زیادہ مصروف ہے دو جگہوں پر ایک تو امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین آنے والے دنوں آنے والے مہینوں میں کرائمیا کو ٹارگٹ کرے جس کا آغاز آج یوکرین کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور دوسرا امریکہ کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ چائنہ کے پیس فرمولے سے یورپ کا اور یوکرین کا دھیان ہٹا کر میدان جنگ کی جانب لایا جائے اور چائنہ کا دھیان جو ہے وہ تائیوان کے جانب ڈائیوارٹ کیا جائے انٹینی بلنکن جو کہ سنٹرل ایشن کانٹریز کے دورے پر ہیں قضاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انٹینی بلنکن نے کیا کہا یہ گفتگو سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں னز کا سنٹرل شکتان میں گفتگو کرتے ہوگا اس کے پی مر میں بانے گفتگو کرتے ہیں اور کیوشی کے پیچی ہے یہاں deixمان مجھے ہے جو سنٹرلی اسالح اجاؤل از کافہ ساتھا ہے براہ علاقہ مولانے والانصدار بسے اجازت کو اچھی حاصل ساتھ حاصل اس مقرب باندین حاصلہ مطلب شرح کے لئے منذ حاصل ہمز کی اچھیکا ہے ویدیگا راحت لئے چاہمز بھی لوگ کی ضرورت کے لئے بڑی ملک میں محمد پیدا کی قابط شرح کردیم اور بقی بہت ساتھ حاصل رہ بھی رسی کا حاصل ہمیں اور ویلی بہت سے انا معا به گفتگو آپ نے سنی امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ اینٹنی بلنکن کہہ رہے تھے کہ اگر چائنہ نے ہماری وارنگز پر کان نہ دھرے اور رشیا کو جیسے کہ ہمارے پاس خبریں ہیں کہ رشیا کو چائنہ اسلحہ پروائیڈ کر رہا ہے لیتل وپن پروائیڈ کرنے چاہ رہا ہے تو اگر چائنہ باز نہ آیا تو ہم چائنہ پر سخت سے سخت ترین سینکشنز آئیڈ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکل بھی نہیں ہچکچائیں گے اس سٹیٹمنٹ کے بعد انٹرنی بلنکن کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہوا کیا تائیوان سٹیٹ کے اندر امریکہ کا ایک جاسوس تیارہ تاخل ہو گیا اور چائنہ نے اس پر بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹ سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہاں پر تائیوان سٹیٹ کے اندر ٹینشنز کو آپ ہوا دینا چاہتے ہیں جس کے بعد چائنہ نے پریکٹیکلی بھی ریاکٹ کیا جو تائیوان ہے تائیوان اس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تائیوان نے کہا کہ درجنوں چینی تیارے جو لڑاکت تیارے ہیں وہ تائیوان سٹیٹ کا انہوں نے چکر لگایا اور ایک قسم کی پریکٹیکل وارننگ دی نہ صرف تائیوان بلکہ امریکہ کو بھی کہ اس طرح کی حرکتیں اگر تم کرتے رہے تو چائنہ کے جانب سے سخت سے سخت جواب دیا جائے گا اب امریکہ یہ جانبوچ کر کر رہا ہے امریکہ جو ہے وہ چائنہ کی جو توجہ ہے جو کہ آج کل روس یوکرین تنازع کے اندر چائنہ بہت پرومننٹ قسم کا رول چائنہ کو ملا اینورسری کے بعد سے اب فرانس ہو جرمنی ہو یورپین کنٹریز ہو ہنگری ہو بیلاروس ہو یہاں پر چائنہ کے پیس فرمولے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے باتیں کی جارہے ہیں جو کہ امریکہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو ایک مقصد تو امریکہ کا یہ ہے کہ چائنہ کے پیس فرمولے سے چائنہ کے رول سے توجہ مرکوز کروائی جائے اس جانب اور دوسرا تائیوان کو تو استعمال امریکہ شروع سے ہی کر رہا ہے تائپے کو چائنہ کو ویک کرنے کے لیے ڈیمیج کرنے کے لیے تو ایک تیر سے دو شکار امریکہ اس موقع پر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ امریکہ سے ایک جنگ نہیں سنبھل رہی جو یوکرین کی جنگ ہے وہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حالت بہت زیادہ پتلی ہے جو نیٹو کے چیف ہیں سٹولٹن بگ وہ پہنچے ہوئے تھے فن لینڈ فن لینڈ اور سویڈن کی ممبرشپ کو لے کر ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہیں نو مارچ کو میں آپ کو بتا دوں ترکیے دوبارہ سے جو باتچیت ہے وہ بہال کرنے جا رہے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کے ساتھ اور فن لینڈ کو آنے والے چند دنوں میں ممبرشپ نیٹو کے مل جائے گی سویڈن کی ممبرشپ ابھی تک جو ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہی رہے گی ہنگری نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے ہنگری کے جو سربراہ ہیں وکٹر اوربن انہوں نے اپنی پارلوان کو اپنے اوفیشلز کو آج ہی کہا ہے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کے ممبرشپ پر کام مکمل کیا جائے اس سون اس پاسبل تو سویڈن کی لاسٹ میں آ کر ترکیے کی جانب سے سویڈن کی ممبرشپ کو روکا جائے گا فن لینڈ کو ممبرشپ مل جائے گی اور فن لینڈ کی کوشش ہے کہ آنے والے چند دنوں میں فن لینڈ کو ممبرشپ مل جائے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپریل میں فن لینڈ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں انتخابات سے قبل فن لینڈ کو نیٹو کی ممبرشپ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ ہی فن لینڈ جو بارڈر کرتا ہے رشیہ کے ساتھ تو وہاں پر بار لگانے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے ابھی فن لینڈ اور سویڈن کو مکمل طور پر نیٹو کے ممبرشپ نہیں ملی لیکن یہاں پر نیٹو کے چیف نے باتیں کی یوکرین کی نیٹو کی ممبرشپ کے حالے سے گفتگو سنیے اس کے بعد بات کرتا ہے قفتگو آپ نے سنیے نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ کی جنہوں نے یوکرین کی نیٹو کی ممبرشپ کی بات کرتے ہوئے کوئی سپیسیفک ڈیٹ تو نہیں بتائی لیکن یہ ضرور کہا کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یوکرین کو نیٹو کے بلوک کے اندر شامل کر کے رہیں گے اب یہ دن تو خیر بہت سالوں بہت دہائیوں کے بعد آنا ہے کہ جب یوکرین نیٹو کے بلوک کے اندر شامل ہو جائے گا فیلحال جو کمیٹمنٹ ہے نیٹو کی یوکرین کو نیٹو کے اندر شامل کرنے کی اس میں کوئی تبدیلی ایک سال کی جنگ کے بعد بھی کوئی تبدیلی یہاں پر اس موقف میں نہیں آئی اور یوکرین کے صدر اولادہ مرزلنس کی جو کہہ رہے تھے کہ چائنہ کا پیس فرمولہ مجھے اچھا لگا اور میں شی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس فرمولے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ نیٹو کی بلوک کی ایکسپینشن کے خلاف بھی ایک نکتہ ہے کہ ایسٹن سائیڈ پر نیٹو کے بلوک کو ایکسپینڈ نہیں کیا جانا چاہیے تو یہاں پر اس طرح کی اگر یوکرین کے اتحادی نیٹو کے چیف باتیں کریں گے اور دوسری سائیڈ پر یوکرین کے صدر فرانس کے صدر ایمانل میکرون چائنہ کے پیس فرمولے کو آگے بڑھانے سے متعلق باتیں کریں گے اور شی سے ملاقات کی خواہشات ظاہر کریں گے تو پھر چائنہ کا پیس فرمولہ خیر وہ قابل عمل نظر نہیں آرہا ہے اس سائیڈ پر نہیں اس سائیڈ پر بھی رشیہ کی جانب سے کریمن کے ترجمان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمیں تمام شرائط منظور ہیں اس تنادے کو باتشیت کی ٹیبل پر حل کرنے کے لیے لیکن ہم یہ چار علاقے واپس نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں تو یہ جو چائنہ کا پیس فرمولہ ہے اس کے اندر تریٹوریل انٹیگریٹی کا بھی ذکر ہے علاقائی سالمیت کا بھی ذکر ہے اور اس طرح کے بیانات کے بعد دونوں سائیڈ سے اس طرح کے بیانات کے بعد چائنہ کا پیس فرمولہ ہے خیر وہ تو پہلی نیٹ اور امریکہ جو ہے اس پر عمل درامت ممکن ہی نہیں ہے نیٹ اور امریکہ کے ہوتے ہوئے لیکن اگر فرانس جیسے ممالک کوشش کریں بھی تب بھی اس طرح کے بیانات کے بعد نہیں لگتا کہ چائنہ کے پیس فرمولے پر بھی عمل ہو پائے گا اور یہ جنگ جو ہے وہ اب سالسوں سے تو کافی دور ہوتی جاری ہے جنگ ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے یا پھر یوکرین ایک دوسرا افغانستان بن کر بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے جہاں پر یہ جو تنازعہ ہے جو آپریشن ہے اس سالوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا آگلی وڈیو تک کے لئے اجازت تیجھے اللہ حافظ